پاکستان کے نئے وزیر آزم عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ان کی چلتی ہے لیکن نئے آئی ایس آئی چیف کے چناؤں نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں پردھان منتری کی نہیں بلکہ سینہ کی چلتی ہے پاکستانی سینہ نے لیفٹینٹ جنرل اسیم منیر کو نیا آئی ایس آئی چیف بنایا ہے اسیم منیر آئی ایس آئی چیف لیفٹینٹ جنرل ناوید مقتار کی جگہ لیں گے پاکستانی میڈیا میں اسیم منیر کے اگلے آئی ایس آئی پرموک بنایا جانے کے قیاس پہلے سے ہی لگائے جا رہے تھے اسیم منیر کو پاکستانی سینہ پرموک جنرل باجوا کا خاص بتایا جاتا ہے پاکستانی سینہ نے ستمبر میں پانچ میجر جنرل کا پرموشن کر انہیں لیفٹینٹ جنرل بنایا تھا جس میں اسیم منیر بھی شامل تھے سمانے طور پر سینہ پرموک تین لوگوں کا نام پردھان منتری کو بھیجتے ہیں جن میں سے ایک نام پر پردھان منتری چناؤ کرتے ہیں لیکن بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر آئی ایس آئی کا نیا چیف چننے کے لیے ایک بار بھی جنرل باجوا نے پردھان منتری عمران خان سے ملاقات تک کیوں نہیں کی آخرکار پاکستان میں وہی ہوا جو سالوں سے ہوتا آیا ہے پاکستان میں چناؤو اور اس کے بعد کے نتیجے پہلے سے ہی فکس ہوتے ہیں پاکستان کا پردھان منتری اصل میں جنتا نہیں پاکستان کی سینہ چنتی ہے اور نئے آئی ایس آئی چیف کے چناؤں میں بھی یہی ہوا وہاں رے پاکستان بیور رپورٹ بھارت تک